الحمدللہ وطفا سلامنا على عبادہ اللہین استغفاء اما بعد الحمدللہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس چل رہی ہیں اور گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اعلانیہ دعوت کا حکم ملا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرما کر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو مکہ کے قبائل تھے قریش کے قبائل اور مکہ میں رہنے والے قبائل تھے ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچایا اب جب کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانیہ طور پر دعوت کا حکم مل چکا تھا اس لیے آپ علیہ السلام روزانہ کی بنیاد پر دن بدن اپنے دائیہ تبلیغ کو وسیع کرتے جاتے تھے اور اس کے بعد اپنے خاندان اور مکہ کے قبائل کو دعوت دینے کے بعد آپ علیہ السلام عمومی دعوت کی طرف پڑھیں اور اس میں مسنر احمد کی ایک روایت ہے حضرت عزت ربیع بن عباد زیدی رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صحابی اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ نکل کرتے ہیں اس وقت کیونکہ ہمارے یسیرت کے مطالعے میں تفصیل سے یہ بات مزری تھی کہ عرب میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت عرب تجارتی اعتبار سے جو منیاں لگتی تھی تین مشہور جو تجارتی اور عالمی منیاں سمجھی جاتی تھی عرب میں جو لگتی تھی ایک جو بازار تھا اس کو مجنہ کے نام سے ایک بازار لگتا تھا وہ قاز کے نام سے اور ایک بازار لگتا تھا ظلمجاز کے نام تھا ظلقادہ یہ کمری اعتباس سے گیارہ مہینہ ہے اس کی یا کم سے لے کر بیس تاریخ تک جنہ کا بازار لگا کرتا تھا یہ مکہ مقربہ سے طائب کی طرف جائیں تو راستے میں یہ بازار پڑھتے ہیں تو مجنہ کا بازار یہ ظلقادہ کے بیس دن لگتا تھا پھر بیس زلقادہ سے بعد یکم ذلحجہ تک یہ اکاز کا بازار لگتا تھا اور یکم ذلحجہ کے بعد حج کے دنوں تک یہ ظلمجاز کا بازار یہ بازار لگتا تھا تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ظلمجاز کے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو یعنی اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ اور انہی کے پیچھے ایک اور شخص ہے سپیج جہرے والا بینگی آنکھ والا اور بڑے بالوں والا اس کے سر پہ دو چھوٹیاں ہیں اور لمبی ذلقے ہیں وہ انہی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ بے دین شخص ہیں یہ جھوٹا انسان ہے اور اس نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو اب یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہ صحابی کو اندرہ دیکھا اور میں نے اپنے شخص سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں اس شخص نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اپنی نبوت کا اعلان فرما رہی ہیں اور اپنی نبوت کی ویسے جو اللہ نے دعوت کا حکم فرمایا وہ دعوت دے رہے ہیں اور میں نے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص کون ہے جو آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے تو اس شخص نے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے تو اب دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دارہ نبوت اور دارہ تبلیغ کو وسیع کرتے گئے جو جو اسلام کی دعوت بڑھتی گئی تو کفر کی اسلام سے دشمنیاں اور عدابتیں بھی بڑھتی گئی اور کفر اسلام اور مسلمانوں کو دن بہ دن تکالیف پہنچانے میں آگے بڑھتا گئی اب یہ ابو لہب آپ علیہ السلام کا چچا ہے لیکن تکالیف پہنچانے میں ہر میدان میں یہ شخص آپ علیہ السلام کے مدد مقابل سب سے پہلی سب میں اور سب سے آگے کرتے ہیں اس کے بعد مسلمان احمد ہی کی ایک روایت ہے تو یہی صحابی حضرت ربیعہ بن عبوبار زیری رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے منا میں دیکھا کیونکہ اس وقت حج جو ہے یہ حج کی عبادت یہ پہلے سے چلی آ رہی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا اور پھر صدا لگائی تھی اس کے بعد سے حج کی عبادت چلی آ رہی ہے اگرچہ مشرقین نے اس میں کچھ اپنے طرف سے داخل کیا تھا اس کا تفصیل سے تذکرہ آ جائے گا لیکن یہ عبادت پہلے سے پہلے آ رہی ہے تو منا میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں اور وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایوہ الناس ان اللہ عز و جل یعبدوہ ولا یشرقو بہی شیئر یعنی اے لوگوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ کو شریک نہ کریں اور فرماتے ہیں کہ خدر بھی یہ شخص آپ علیہ السلام کو پیچھے پیچھے آپ علیہ السلام کے جاتا تھا اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتا تھا اب دیکھیں کہ آپ علیہ السلام سج اور حق کی دعوت لے کر چلے ہیں اور اپنے ہی گھر سے مخالق اٹھ کھڑا ہوا ہے اس لیے انسان جب بھی کوئی دینی حکم پر عمل کرے تو دینی حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی یہ سوچ نہیں سوچنی چاہیے کہ میرے گھر کے افراد میری برادری میرا محلہ میرا خاندان میرا قبیلہ مجھے کیا دے گا بلکہ اصل دین کے بارے میں یہ انسان کو دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی کا دیا طریقہ ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے باقی قوم برادریوں کی باتیں ہوتی رہی ہیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گے یہ پہلے سے چلی آئی ہے اور آخر تک ہوتی رہی ہے اس لیے انسان کو شریح حکم کو بلا کسی کی چوچن آنکے پورا کرنا چاہیے اب یہ آپ علیہ السلام اپنے دائرہ اسلام کو وسیع کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے کی طرف سے حکم آیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصاب جہنم انتم لہا واردون یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 21 سورت الانبیاء کی آیت نمبر 98 میں ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بتا دیا مشرقین کو اور مشرقین جن کی پوجہ کرتے ہیں وہاں کہ مشرقین اور ان کے معبودوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ تو سنا دیا یہ جہنم کا ایندن ہوگی اور جہنم میں یہ گرے گئے جہنم میں پہنچیں گے جا کر یہ آج جب نازل ہوئی تو چونکہ پہلے بھی مشرقین کی اسلام سے دشمنیاں سخت تھیں جو جو اسلام بڑھتا جا رہا تھا ان کی دشمنیاں اور ان کا غیظ و غزب زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور جو کمزور مسلمان تھے ان پر مشرقین کا ظلم اور تشدد روز بروز بڑھتا جا رہا تھا یہ آج جب نازل ہوئی تو مشرقین مکہ نے مل بیٹھ کر سوچا کہ آپ علیہ السلام کی جو دعوت ہیں وہ دن بن دن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسلامی حل کا بڑھتا چلی جا رہا ہے آپ علیہ السلام کی دعوت چلی جا رہی ہے کسی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کو روکا جا تو یہ مشورہ کر کے یہ قریش کا ایک غفت آپ علیہ السلام کے جلچہ ابو طالب کے مجلس میں حاضر ہوا ان کے ہاں حاضر اب چونکہ ہمارے مطالب میں بات گزری ہے کہ آپ علیہ السلام کی آٹھ سال کی عمر ہے دادا کا سایہ ساتھ سے اٹھ گیا ہے اس کے بعد سے آپ علیہ السلام ان جلچہ کی گفالت میں اور ابھی نبوت ملنے کے بعد جب مشرقین نے بات کرنے کا سوچا عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی بات سے روکا جائے باز رکھا جائے تو اولاں تو اس کے گھر سے بات کی جاتی ہے اس کے والد سے بات کی جاتی ہے گھر کے بڑے افراد سے بات کی جاتی ہے اب والد توہینے دادا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں گھر کے جو بڑے جن کی زیرے کفالت نہیں ہیں وہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں ان کے پاس قریش کا وفدہ اس قریش کے وفد میں مشرقین کے اس وقت کے صاحب اثر لوگ جو تھے عطبہ ربیعہ ہے ابو سفیان ہے یہ طرح اسود بن عبد المطلب ہے ابو جال بن حشام ہے یہ طرح آسفت بائد ہے اور منبعہ ہے اس طرح مختلف افراد جو بڑے کب بڑھ سمجھے جاتے تھے یہ مل کر ابو طالب کے ہاں آزر اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا مدیجہ ہے اس نے نیا دین نکال دیا اور یہ ہمارے آباؤ اجداد کے دین کو برا کہتا ہے اور یہ ہمارے اقل مند لوگوں کو احمق اور بے وقوف کہتا ہے اور ہمارے آباؤ کے دین کو جھٹلاتا ہے تو تم اس کو روکو یہ جو پہلی ملاقات میں یہ وفد پایا تو ابو طالب نے ان کی بات سنی اور سمجھتے بوجھتے ہوئے ان کو بات سمجھا کر ان کو واپس رخصت کر دی اب آپ علیہ السلام پر چونکہ ابو طالب ابھی اسلام نہیں لائے گی وہ تو اسلام لائے گی ابھی تک آپ علیہ السلام کی حمایت کر رہے تھے آپ علیہ السلام کو ان کی حمایت حاصل کی وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن آپ علیہ السلام کی حمایت کی ہے آپ علیہ السلام کی دست بازوں یعنی اس اعتبار سے بنے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مشرقین اگر کوئی تو تکلیف پہنچانا چاہتے تو یہ دون کے سردار تھے وہ آپ علیہ السلام کی شکائے ان کے پاس لے کر آتے جائے اس کے بعد ایک دوایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آئے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے انتہائی خوبصورت شکل میں اور انتہائی خوبصورت لباس میں آئے اور خوشبوک لگی ممدہ کے سمجھیں اور آپ علیہ السلام سے آ کر ارز کیا کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور اللہ رب العزت یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری سونکی ہے لا الہہ اِلدہ دار کو پھیلانے کی اس کام کو کرتے ہیں جب آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے سلام آیا اور پھر یہ اس ذمہ داری کا احساس بھی ہوا احساس تو پہلے سے تھا اور احساس میں زیادتی ہوئی تو آپ علیہ السلام دن مزید آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کو بڑھایا پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو مشرقین نے پھر دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا حلقہ احباب روز بروز بڑھتا چلا جا رہے ہیں آپ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے تو پہلے ہم ابو طالب کے پاس گئے تھے تو اس کا کوئی جواب تو نہ نکلا یعنی اس کا کوئی حال نہ نکلا ابو طالب نے اپنے بتیجوں کو نہیں روکا تو اب دوبارہ پھر سے مشرقین اپنا ایک وفد لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور اس میں دلائل النبوع میں علمہ بیہ کی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل وہ یہ فرماتے ہیں یہ وفد جو قریش کا تھا یہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے آ کر کہا کہ ہم پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ اپنے بتیجی کو روکیں آپ کا بتیجہ ہمارے آباؤ اجتاعت کو برا کہتا ہے ہمارے عقلائی اقل مند لوگوں کو بے وقوف کہتا ہے اور ہمارے دین کو ہمارے دین پہ گرائیاں نکالتا ہے اس میں نقص نکالتا ہے اور اپنے دین کی دعوت کو لے کر چلتا ہے ایک نیا دین اس نے اجاد کرتا ہے تو اب کی بار یہ جو قریش کا وفد تھا اس نے ابو طالب پر سخت زور ڈالا اور ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یا ہمارے اور اپنے بتیجے کے درمیان سے ہٹ جائیں کہ ہم ان سے نمٹ لیں یا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ آپ بھی جنگ کے لئے تیار ہوں ہم اور آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ایک فریق جو بھی جیت گیا تو وہی باقی رہے گا بارل اس دفعہ جو دوسری ملاقات کی قریش کے اس وفد نے اس دوسری ملاقات پر ابو طالب پر بھی ان کی ملاقات کا سخت اثر پڑھا اور امس قریش کے وفد نے بھی سخت اثر ڈالا اس پر تو اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں حضرت عقید وہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے مجھے بیجا کہ آپ علیہ السلام کی ان کے بارے میں کہ ان کو بولا کرنا تو سخت گرمی کا موسم تھا دوبیر کے وقت آپ علیہ السلام کو جب اتنا ملی گیا آپ کے چاپ کو بولا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو اپنے چچا نے یہ بات بتائی کہ اے بتیجے یہ آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بتیجے نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے ہماری مجلسوں میں ہماری عبادت گاؤں تک یہ پہنچ آتا ہے اور ہم اس کی وقت سے بہت تنگ ہیں لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ اے بتیجے کچھ مجھ پر بھی رحم کھاؤ اور اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ اب مجھے ہمت اور طاقت نہیں ہے اس طرح کے معاملات حسین ہیں تو اب اس کے بعد آپ علیہ السلام کا گوان یہ ہوا کہ آپ کے چچا یہ مشرقین کی باتوں میں آ چکے ہیں اور مشرقین نے آپ کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے اور آپ علیہ السلام کا جو بروسہ تھا اور آپ علیہ السلام کی جو مدد تھی تو آپ علیہ السلام کو گوان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ویسے ابو طالب درست بردار ہو اس پر آپ علیہ السلام نے اسی مجلس پر ان لوگوں سے کہا کیونکہ دوپیر کا وقت ہے سخت دوپ ہے اور ان سے کہا کہ اوپر کی طرف دیکھو جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس چمکتا ہوا سورج تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس سورج کے چمکتا ہوا ٹکڑا اس کی کرن لاکر تمہیں رہات میں رکھ دو پھر بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں ہوں اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب ابو طالب نے یہ سارا ماجرہ بیان فرمایا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھیں نمدیدہ ہوئیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اپنے چچا ابو طالب سے کہ اے چچا جان اگر یہ لوگ یہ سورج کو لاکر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو لاکر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو پھر بھی میں اپنے اس دین کے کام سے باز نہیں آسکتا اب دیکھیں سورج اور چاند کا کام کیا ہے سورج کو اگر دیکھیں تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام پر معبور کیا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو روشنی مہائیہ کرتا ہے اسی طرح چاند پوری دنیا کے لوگوں کو چاند نہیں مہائیہ کرتا ہے تو سورج جب نکل آئے تو پھر سورج کی روشنی کے آگے اللہ کے عمر کے علاوہ کوئی جیز ایسی نہیں ہے جو سورج کی روشنی کو روک سکے اسی طرح اللہ کے عمر کے علاوہ چاند کی چاندی کو کوئی جیز روک نہیں سکتے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اب اللہ کا حکم آپ علیہ السلام پورا کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آپ علیہ السلام کو بھی نہیں روک سکتا آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا اب یہ جو دوسری مجلے سوئی اس کے بعد ابو طالب نے چند اشار کے اور ان اشار میں آپ علیہ السلام کو اپنے مشن اور قاض میں پختہ رہنے کی حکم فرمایا اور اپنی محبت کا اور بروسے کا اظہار فرمایا اور اپنے ایمان نہ لانے سے اپنے مجبور ہونے کا اظہار فرمایا یہ تو ایک وفد آیا پھر اس کے بعد ایک وفد اور ابو طالب کے پاس قریش کا ایک اور وفد آیا تین وفد تین وفدوں میں مختلف اوقات میں یہ تین وفد ابو طالب کے پاس آئیں اور جو جو تیسرا وفد ہے اس نے آ کر ابو طالب سے کہا ہمارا نامی اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر آئیں یہ قریش کا نوجوان تھا انتہائی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان تھا اس کو لائے اور ابو طالب سے آ کر کہا کہ اب کی بار ہم آپ کے پاس ایک مطالبہ لے کر آئیں اور امید کرتے ہیں کہ انصاف کا مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ قریش کا انتہائی حسین و جمیل نوجوان ہے ہمارا نامی اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اس کو اپنا بیٹا بنائیں اور یہ آپ کی ہر طرح کی مدد کریں حتی جنگوں میں بھی اور ہر طرح کے خوشی گامی میں آپ کی مدد کریں اور حتیٰ کہ اگر یہ کسی کی آتھوں مارا جاتا ہے تو اس کی جو قتل کی دیئے سو کونٹ ہیں وہ بھی اگر ملے گی تو وہ صرف آپ ہی لیں گے ہم میں سے کوئی اس کا مطالبہ نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھنے اور اپنے بتیجے محمد کو ہمارے والے کر دیں تاکہ ہم اس کو ختم کر دیں اور پھر اس نے جو اپنے دین اور یہ آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے اس کا خاتمہ ہم کر تو ابو طالب نے اس سے بھی صاف انکار کر دیا اور ابو طالب نے ایک نوائد میں ہے کہ مطعم بنادی نے جب تذکرہ کیا تو ابو طالب نے کہا کہ یہ عجیب انصاف کی بات ہے کہ میں دوسروں کے اولاد کو دوسرے کے بچے کو لے کر میں پاروں اور میں اپنے بتیجے کو دوسروں کے حوالے کروں تاکہ وہ اس کو بے گناہ قتل کر دیں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے باران ابو طالب نے ان کی اس جو پیشکش تھی اس کو بھی مسترد کر دیا اب جب یہ دین طرح کی پیشکش عمومی طور پر عمومی حالات میں اگر دیکھا جائے تو اگر کسی شخص سے کسی معاشرے کو تکلیف ہو تو وہ اولاً اس گھر کے جو افراد بڑے افراد ہوتے ہیں ان افراد کو کہہ کر بات سمجھ ہو جا کر ان کو اس کی روک تھام کے لیے کوشش کر دیں اگر اس کے گھر کے افراد اس کو بات بات نہ مانیں اس کے بارے سے کوئی حال نہ نکلے روک تھام کا پھر عمومی طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ براہ راست کس شخص سے بات کی جائے جس کے متعلق معاملہ ہے اور عمومی طور پر دیکھا جائے تو جو بھی باطل تحریکیں ہوتی ہیں وہ جب کسی مشن اور نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس مشن پر ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے چاہے اس پر جتنی مال و دولت لگے جتنے اوقات لگے جتنا جو کچھ سرک ہو جائے مقصد اس کام کو حاصل کرنا ہے انداز بدل کر فینترے بدل کر وہ اپنی محنت کے انداز اور بار بدل کر اس نتیجے تک پہنچ نہ جائے اولا تو انہوں نے ابو طالب کے ذریعے یہ کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کو روک دیں جب یہاں سے کچھ نہ بن سکا دلائل نبوہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بات کچھ نہ بلی پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو شخص آپ علیہ السلام سے براہ راست بات کرے اور ایسا شخص بھی کوئی عام شخص نہ ہو بلکہ ایسا شخص ہو جو کمال درجہ کا ذہین بھی ہو عقل مند بھی ہو روک کے معاشرے میں جو اس وقت کی شیر و شائری میں انتہائی عالی کمال کے لوگ تھے شیر و شائری میں بھی مشہور ہو ماہر درجہ کا انسان ہو اس کو بتایا جائے کہ وہ آپ علیہ السلام سے بات کرے تو یہ عطبہ بن ربیعہ کو اس کام کے لیے انہوں نے چنا انتہائی عقل مند بھی سمجھ جاتا تھا اور شیر و شائری کو بھی جانتا تھا کہانا کو باقی جنہوں کو بھی معاملات کو جانتا تھا وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف تھے جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے اس نے آپ علیہ السلام سے بات کرنا چاہیے اور شیر و میں نرم لہجے میں آپ علیہ السلام کو کہا اے بتیجے آپ انتہائی عالی خاندان سے ہو عالی نصب سے ہو انتہائی شرافت کے مالک ہو اور پھر آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ افضل ہیں یا آپ کے ابا جان عبداللہ افضل تھے آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبدالمتالیب بہتر تھے اور پھر ایک عبادت میں آیا کہ یہ بھی کہا کہ آپ بہتر ہیں یا حاشم بہتر تھے یہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا آپ علیہ السلام نے خوابوشی بڑھتی پھر اس نے کہا کہ آپ کے تعباؤ اجداد جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں آپ ان معبودوں کی عبجوئی کرنے میں لگے ہوئے ہوں اور اگر وہ معبود پر حق تھے تو پھر ان کے آپ ایر جوئیوں کرتے ہیں اور اگر وہ ٹھیک نہیں تھے تو پھر جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات کو آپ واضح کر دیں تاکہ اس کو ہم بھی دیں اس کے بعد خطبال بن ربی علی آپ علیہ السلام سے چند پیش کشیں گے عمومی طور پر جو باطن لوگ ہوتے ہیں جو کفر کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ یہ تین چیزیں عمومی طور پر ہر تحریک کو روکنے کے لیے دینی تحریک کو روکنے کے لیے ان تین چیزوں کو استعمال کرتی ہیں نمبر ایک دولت کو استعمال کرتی ہیں نمبر دو عودےوں کو استعمال کرتی ہیں اور نمبر تین عورت کو استعمال کرتی ہیں یہ تین کفر کے گویا کے اتھیار ہیں انہوں نے پھر دیکھا کہ اس نے عطبہ بن ربی علی آپ علیہ السلام سے اسی ملاقات میں کہا کہ آپ نے یہ جو دعوت شروع کی ہیں اگر اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مال حاصل کرنا مقصد ہے ہم مکہ کے جتنے قبائل ہیں ہم مل کر آپ کے لیے مال جمع کرتے ہیں آپ مکہ کے سب سے زیادہ مالدار انسان بن جائیں اور اگر آپ کا اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ سردار بن جائیں تو ہم تمام مکہ کے قبائل آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ آپ کے حکم کے بغیر نہیں کریں اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جن آتا ہے تو اس کا بھی علاج ہم اپنے خرچے پر کروا دیتے ہیں تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کسی پر تو کسی علاج کے ذریعے آپ سے اس تکلیف کو دور کریں اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم مکہ مکرمہ کی اور عرب کی حسین اور جمیر ایک نئی دس لا عورتیں لاکر آپ کے نگاہ میں رکھ دیتے ہیں آپ کو اس پر بھی ہم حوادہ کر دیتے ہیں جب اس نے یہ آخریں کی اور یہ آخریں کر کے جب یہ خاموش ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی بات پوری کر دی تو اس نے کہا جی ہاں یہ لب خاموش ہوا پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری بات سو تو آپ علیہ السلام نے اپنی بات کا آغاز کیا اور قرآن پاک کی صورت نمبر اکتالیس صورت حامیم سجدہ اس کی تلاوت آپ علیہ السلام نے حرمائی اور اس کی آپ علیہ السلام نے جب تیرہویں آیت تلاوت فرمائی جس میں قوم آد اور قوم سمود کی کڑک کے ذریعے ہلاک کرنے کا تذکرہ ہے تو اس میں اس آیت کے جب تلاوت فرمائی اس نے آپ علیہ السلام سے رحم مانگا کہ آپ رحم کر دیجئے چک ہو جائے اس کے بعد تھوڑی دیر آپ علیہ السلام خاموش ہو پھر یہ اپنے یوں دونوں بازوں پیچھے ٹیک کر یوں سیدھا ہو کر آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا اور آپ علیہ السلام نے آگے تلاوت فرمائی اور اس میں سجدہ کی آیات آئیات ان آیات کی آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا اس کے بعد اس شخص کو دیکھا اس سے پوچھا تو اس کے بعد جب اس شخص نے آپ علیہ السلام سے یہ واپس روٹا اور اپنے جو قریش کے لوگ تھے ان کے پاس گیا تو ان سرداروں نے جاتے ہوئی اس کو دیکھ دیا کہ وہ قطبہ نہیں ہے جو گیا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدل جو گئے جب واپس آیا تو قریش کے لوگوں نے پوچھا اس نے سارا ماجرہ کیا سنائے اور پھر اس سے پوچھا کہ آپ تیری کیا رائے اس نے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں منصفانہ مشورہ ہے ان نے کہا وہ کیا اس نے کہا کہ دیکھو یا تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو دعوت لے کر چل رہی ہیں آپ علیہ السلام کو یہ دعوت لے کر چلنے کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کا کلام سن کے گیا اور اس نے کہا نہ یہ شعروں کا کلام ہے نہ یہ کاہنوں کا کلام ہے اور ایسا کلام ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا آج سے پہلے ایسا کلام میں نے نیشہ جب اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کو چلنے دو یہ آپ علیہ السلام کی دعوت چلتی رہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تو یا یہ دعوت کامیاب ہو جائے گی دوسری ممالک پر پوری دنیا پر قومت آپ علیہ السلام کو مل جائے گی جب آپ علیہ السلام کو سلطان مل جائے گی تو یہ آپ کے ہی قبیلے کا شخص ہے وہاں کہ آپ کو یہ شخص ملے گا اور دوسری ممالک ہے کہ آپ علیہ السلام کو کہ دوسرے قبائل آگر آپ علیہ السلام کو روک دیں گے اور علیہ السلام کو ختم کر دیں گے اگر ایسا بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ ہے کہ آپ کو بھی یہی چال دے ہو گی اگر آپ علیہ السلام کو ختم کر دی جاتا ہے تو آپ کے خواہش بھی یہی ہے یہ پوری ہو جائے گی اور اگر آپ علیہ السلام کی دعوت پھیل جاتی ہے پوری دنیا پر کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ شرافت اور یہ عزت و افتخار آپی کے قبیلے کا شخص ہے آپ کے نام پر آئے اس پر وہ جو قطبہ تھا اس کو بھی قریش کے قبائل جو تھے انہوں نے برا بلا کہنا شروع کیا اس کو بھی اپنی تان و تشنی کا نشانہ بنائی اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جال نے اس کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دن پر بھی جادو کر دیا اور اس کو بھی گرابہ لگا بارال اس کے جو دوسری بار تھا ایک تو یہ کہ آج کے مطالعے میں ہم نے کیا کہ قریش نے دعوت اسلام کو روکنے کے لئے اولاں تو ابو طالب کے بعد وقتاً وقتاً تین وفد آئے اور آپ علیہ السلام کو روکنے کی کوشش پھر اس کے بعد بھی جب نہ رکے تو پھر قطبہ بن ربیعہ کے ذریعے مال و دولت کی بھی پیشکش کی سرداری کی بھی پیشکش کی اور عورتوں کے بھی پیشکش کی لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو بھی ٹھکرایا اور اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہوا تھا دین اسلام کی تبلیغ کا دین کو پھیلانے کا اس حکم کو آپ علیہ السلام نے پڑھ لے باتے ہوئے اپنی محنت کو جالی رکھا ادھر ادھر کے شور شرابے پر کوئی نظر نہیں ڈالی آپ علیہ السلام نے اپنی محنت کو لے کر آگے بڑھے اور آگے انشاءاللہ ہماری سیرت کے مطالعے میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسی بہاریں نصیب کی کہ جو دنیا میں کسی بادشاہ کو دنیا کے کسی دوسرے پرد کو اللہ رب العزت نے نہیں نصیب نمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگیاں آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق بزارنے کی توفیق نصیب آمین